بہریہ ٹاؤن کراچی ہے لیکن ایک کوالٹی جس کا ہم آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرا گون اپارٹمنٹس یہ یہاں بھی بن رہے ہیں پیرا گون بیلڈر انٹرنیشنل لیول کے بیلڈر ہے اور اس سے پہلے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں ایون کے جو گرینڈ موسک ہے اس کو بھی پیرا گون ہی کنسٹ کر رہا ہے اور پیرا گون اپارٹمنٹس کے بارے میں جو آپ کو انفرمیشن دینا ہے اس کے لیے ہم نے مدو کیا ہے حافظ امیر زیا صاحب کو جو کے سینر کنسلٹنٹ ہے پی پیل کے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں امیر بھائی اللہ کا شکر آبید بھائی امیر صاحب پیرا گون اپارٹمنٹس جب یہ لاؤنچ ہوا تو بہت تیزی کے ساتھ لوگ یہاں پہ آئے اور آج ہم نے اس کا وزر کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسکشن کا جو کام ہے وہ بھی بیٹی تیزی سے چلنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بیسک انفرمیشن جو ہے وہ کینڈلی ہمارے ویوز کو بتائیے گا آبید بھائی سب سے پہلے تو گولف کا نظارہ جو ہے گولف سے جو محبت کرتے ہیں اور گولف کا ویو لینے والے اور پیرا گون پر اعتماد کرنے والے تمام حضرات کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ جو ان کو گولف کے بلکل فیسنگ جو اپنے اپارٹمنٹ کی وینڈو سے گولف کا کورس گولف کورس ہوتے اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری انہوں نے لوکیشن چوز کی ہے بیلڈر کی اپنے کریڈی بلیٹی کا بتایا کہ وہ کسی بھی تاروف کے مہتاج نہیں ہے دنیا کی تیسری بڑی مسجد کا جو کانٹریکٹ ہے وہ پیرا گون بیلڈر کے پاس ہے پھر بہریہ ٹاؤن کراچی میں جو اپارٹمنٹس یہ دے رہے ہیں اس کے ڈیسنٹ سیونٹین کے پاس چار ٹاؤرز ہیں وہ پیرا گون کے اس میں سے ٹاؤر اے کا جو ہے وہ کمپلیشن کے قریب اس کا پوزیشن دینے دارے ہیں دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے بلکل اینڈ میں جو ہے انہوں نے یہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اب میں نے سائیڈ وزیٹ کیا کافی سے بعد کام کا جو پیس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے کنسٹرکشن کر رہے ہیں اچھا بیسک انفرمیشن اگر آپ چاہ رہے ہو تو وہ ہمارے ویورس کے لئے یہ ہے کہ چارٹ آور ہیں جس میں سے دو لانچ کی ہیں ابی سی ڈی ان کا نام ہے الفانومریکلی آہ سوری الفابیٹکلی کہہ گئے ہوں الفابیٹکلی ان کو ڈیزیگنیٹ کیا گیا ابی سی ڈی جس میں سے تھری بیڈ ہے پھر ٹو بیڈ ہے پھر ٹو بیڈ ہے اور پھر ٹو بیڈ ہے سائزز کے اگر میں بات کروں تو ٹو بیڈ کا ایک ہی سائز اکھا گیا پورے پروجیکٹ میں چودہ چوہتہ سوچا سکیر فٹ کا جو کہ اچھا خاصا جتے بھی پہلے ہی ہم پہ لاؤنس ہو چکے ہیں ٹو بیڈ ان میں سب سے زیادہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سائز ہے چوہتہ سکیر فٹ کا ہے اور ٹری بیڈ کے سائز کے اگر میں بات کروں تو دو ہزار ساٹھ سکیر فٹ جو ہے بہت اچھا سائز ہے ٹری بیڈ کا ابھی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹاور بی اور سی کی انہوں نے لانچ کی ہیں پری بوکنگ کے لیے اور جہاں پہ پری بوکنگ ہم لوگ کر رہے ہیں آہ گراؤن پلس نائنٹین کی یہ بیلڈنگ ہے ٹاور سے ہیں اور ٹاور کی جو شیپ ہے وہ بہت ہی منفرد جیسے کہ پیراغون اپنے ہر کام میں جو ہے نا کچھ دکھاتا ہے اپنا آپ جو منفرد چیز ہوتی ہے دنیا سے وائے شیپ کے انہوں نے بیلڈنگ بنانے جا رہے ہیں جس میں سے ہر اپارٹمنٹ کا ویو جو ہے وہ بہت آپ کو پیناورامک ملنے والے کٹیگریز تین ہے صرف پلاٹینیم ہے پلاٹینیم آپ کا بلکل گولف کی فیسنگ پہ ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا ایسے وائے شیپ چل رہی ہے وہ ہیں آپ کے گولڈ ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ وائے آپ کا اور براڈ ہو جاتا ہے وہ ڈائمنٹ کٹیگری کے ہیں یعنی آپ کو 360 ڈائمنشن جو ہے بیلڈنگ کا وہ بہت خوبصورت ہے ہر ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کے بیچ میں جو ہے وہ گولف ساری گولف کورس کہہ رہا ہوں سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو بینٹ مینٹن کورٹ دیا گیا جوگنگ ٹریکس دیے گئے ہیں ایک جو بہت زبرزر سے انہوں نے یہاں پہ دیا ہے سپورٹس کمپلیکس جس کو آپ کہہ لیں یا کمیونٹی سینٹر جس کو کہہ لیں اس میں جو ہے لیڈیز کا الگ ہے جنٹس کا الگ ہے سوئنگ پول ہے جم ہے سپا ہے سلون ہے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں انڈور ہیں آؤٹڈور ہیں سوئنگ پول وغیرہ اس میں موجود ہیں یہ ایک بہت ارینہ ٹائپ جہنا آپ سکرین پہ شاید ہمارا کیمرہ میں اس کو ایڈیٹنگ کے دران چلا دے گا وہ بہت زبردست چیز جہنا نمائیت اس میں نمائی کرتی ہے اس کو اور بچھے اچھا اور اس کا میں نے جب میں ہم یہاں پہ وزرڈ کر رہے تھے اس کا موڈل تو مجھے ایک بات کی بڑی خوش ہوئی کہ بہریہ میں جو بھی ہم پروجیکٹ مطلب ویڈیو بناتے ہیں تو ہمیں آتا ہے کہ پارکنگ ایشو پارکنگ ایشو پارکنگ ایشو لیکن یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پارکنگ کے لیے بہت سپیس ہے اب 16 اکڑ کی ان کے پاس سپیس ہے جس پہ صرف یہ چار ٹاؤر بننے جا رہے ہیں اور بہت ہی یوج ان کے پاس پارکنگ کی سپیس ہے نہ صرف ریزی ڈینشل کے لیے جو نیچے کمرشل آ رہا ہے اس کے لیے بھی الگ سے ڈیزیگنیٹڈ پارکنگ ان کے پاس موجود ہے گریریہ بہت زیادہ ہے گریریہ بہت زیادہ ہے موڈل جو آپ نے 3 ڈی موڈل اندر پڑھا ہے وہ بھی ہمارے کیمرا کی سکرین پر چل جائے گا آپ اس کو دیکھیں بسکلی 3 ڈی موڈلز بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ 99% اس میں ایکوریسی آئے گی 1% کا مارجن رکھ لیتا ہے تو ابھی جو میں موڈل ان کا دیکھا ہوں 3 ڈی موڈل وہ بہت زبردست ہے ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کے بیچ میں سپیس بہت اچھی ہے گریری لیوش گرین ہے اور پھر اگر میں گولف کی یہاں پہ بات کروں تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں 36 ہول کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو ہے گولف کورس جو ہے وہ انہوں نے دیا گیا ہے پھر موڈل کے آپ بات کر رہتے ہیں ہاں بالکل انہوں نے 3 بیڈ کا موڈل بنا کر رکھتی ہے چیزوں کو دیکھو پرکھو مٹیریل چیک کرو ان کے سائٹس انجینئر یہاں پہ موجود ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ہر کیوری کا وہ آنسر کریں گے آپ پی پیل سے کوئی بھی کیوری ہو آپ کی آپ ہم سے پوچھیں جتنی انفرمیشن بیسک اور بیسک سے آگے کی بھی انفرمیشن الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اور سب سے اچھی بات جو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوتا ہوں اور ہم لوگ کی پریکٹس ہے پاکستان پروپرٹی لیڈرز کی کہ بیلڈر کی صرف انفرمیشن اٹھا کرنا شروع نہیں کر دیتے آج ایک پروپر سرمیشن ہوئی جس میں پیراغون والوں کی اور پاکستان پروپرٹی لیڈرز والوں کے درمیان ایک ایم ایم ایو سائن ہوا ہے کہ اس ایم ایو کی بہاف پہ ہم آپ کی انفرمیشن سوڑ کریں گے اور یہ آثینٹی سیٹی ہوتی ہے کسی بھی بیلڈر کی کسی بھی ایجنسی کی مارکٹنگ اینڈ جو ہے سیلز این مارکٹنگ ایجنسی ان کا ایم ایو سائن ہونا یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے خوش آئند بات ہوتی ہے جب تک ہم خود سیڈسفائیڈ نہیں ہوں گے ہم اپنے کلائنٹ کو بھی سیڈسفائیڈ نہیں کر سکتے بلکل اس میں دکومنٹیشن چیک کی جاتی ہے چیک کی جاتی ہے پریویس ہسٹری چیک کی جاتی ہے ترمز انڈ کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں جس کے بحاف پر ایم ایو سائن ہوتی ہیں اچھا یہ کتنے سال کا پروجیکٹ ہے عمر بھائی اچھا عبد بھی تین سال کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کی نومینل سی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ پیمنٹ پلانز ان کی سوفٹ کوپیز ان کی لی آؤٹ پلانز ان کے سائزز ان کی پی ڈی ایف ان کی ویڈیوز ان کی پکچرز وہ سب ہمارے ویورز کو کونٹیکٹ کرنے پر مہیا کیا جائے سکتا ہے اچھا ریٹس کے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ریٹس ہر بندے کی پہنچ میں تو مطلب اس جس بندے کی پہنچ میں ہوں گے جس کے بعد بجٹ ہوگا وہ ہی اس کے لیے افورڈ کرے گا اور ڈاؤن پیمنٹ کتنا ہے اور کس طرح سے اس کو مطلب تھوڑا سا پروسس اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کیونکہ کیا گیا پلاٹینیم کو گولڈ کو اور ڈائیمنٹ کو تو یہ گیارہ ہزار پانچ سو سے میرے خیال میں چودہ ہزار پانچ سو تک جو ہے وہ اس کا پرائز بریکٹ ہے اس میں یہ تینوں کیٹکیز ہیں وہ فال کریں گی اور باقی جو ڈاؤن پیمنٹس ہیں انسٹالمنٹس کے لیے وہ کلائنٹ ہم سے رابطہ کرے اس کو انشاءاللہ پروائیڈ کر دی جائے گی سالے آپ سب بہت شکریہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پیاراگون اپارٹمنٹس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا ہمارے ویورز کو گائیڈ کیا کیونکہ یہ ایک بہت اچھا بہت میگا پروجیکٹ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اپنے ویورز سے کہ کوئی بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے ان کو سائٹ ویزٹ ضرور کرنا چاہیے اور پیاراگون اپارٹمنٹس دیکھنے کے قابل ہے ان کی جو لینڈ ہے جو انہیں بائے کیا ہے 16 اکڑ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے یہاں پہ آپ کو ان کو ویزٹ کرنا چاہیے اس کا موڈل اپارٹمنٹ وہ ویزٹ کرنا چاہیے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس میعار کا یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ کو کنسکشن کی پیس سے بھی پتا جلے گا کہ یہ اپنے ٹائم پر ڈلیور کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی بھی کوئیریز ہیں کچھ بھی جانا چاہ رہے ہیں یا اوورال بحریہ کے بارے میں آپ کی کوئی بھی کوئیریز ہے تو سکرین پہ نہیں دیئے گے نمبر پر آپ پرابطہ کر سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ